ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بار بار یہاں کے لوگ بجلی ویباق کو کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں بڑا حادثہ ہو سکتے ہیں بجلی میں صدار لائیں کیا سمجھتے ہیں آج بڑا ایک حادثہ ہوا ہے کس طرح دیکھتے ہیں یہ تو بہت دکھت بات ہے اور اس علاقے میں یہ لگتار تین چار وارداتیں ہوئیں اور اس کے لیے ایڈمسٹریشن کی بھی گلتی ہے اور خاص کر میں کہوں گا کہ یہ جو بجلی محکمہ ہے انہوں نے اتنی افرات افری ڈالی ہے اس علاقے میں کہ کہیں بھی ان کا سسٹم جو ہے صحیح طریقے سے ڈولپ نہیں ہوا ہے کہیں تارے یہ درختوں کے ساتھ ہے کہیں تارے نہ جانے لوگوں کے وہ چھتوں کے ساتھ لگی ہیں اور کافی دفعہ ہم نے یہ پرساشن کو یہ بار بار کہا کہ یار اس میں تھوڑا بہت صدار کریے بجلی کے محکمہ کو اور دیکھئے میں نے بار بار ان کو کہا ہے کہ یہ جو یہ جو وہ جو ویلڈنگ سیٹ لگائے ہیں انہوں نے جگہ جگہ لگائے ہیں انہوں نے بیڑا گر کر دینا ہے اس علاقے کے لیے کہ ان کے الالگ ہوتا ہے ایک ٹرانسپارمر یہ ویلڈنگ سیٹ ہوتا ہے اس کے لیے الگ سسٹم ہوتا ہے اسی طریقے سے میں یہ ناراض نہ ہوں میرے علاقے کے لوگ یہاں مکی کے جو پلانٹ لگے ہیں مکی جو کوٹتے ہیں اس میں بھی ان کو احتیاط رکھنی چاہیے اس سے بھی ہمیں یہ خطرہ ہے لہذا میں یہ کہوں گا یہ بڑی دکھت بات ہے اس میں ایڈم سٹیشن جو ہے ان کے ان کا اچھا ایک طرف کرایا بڑا بجلی کا اتنا زبردست لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے کہتے ہیں یہ ساسن جو ہے یہ پرساسن جو ہے یہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے کیا خدمت کر رہا ہے اگر ایڈم سٹیشن ان چیزوں میں اگر دخل نہ دیں ان کو اگر سمع لینا میرے طرف سے تو یہ میں کہتا ہوں بہت ہی دکھت ہے اور ویسی ایڈم سٹیشن کی ہمیں ضرورت نہیں جو اس طریقے کی سوچیں اور ایسی ایڈم سٹیشن جو ہے آج وقت جو ہے یہ بڑا دکھت سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور یہ آج جو میں کہوں گا یہ ایف آئی آر سیدھا سیدھا جو ہے بجلی ویبھاگ پہ بجلی محکمے پہ لگنی چاہیے اور یہ بھرپائی جو ہے ان کی اسی بجلی محکمے سے ہونی چاہیے کیا سمجھے جس طرح سے زلہ پرشاسن کی اور سے کنی زیادہ دنوں پہلے ایک اسواشن دیا گیا تھا لوگوں کو کہ جلد یہاں پر فائر ویگیڈ کے ویکل جو ہے محیع کیے جائے گی لوگوں جب اس طرح کے ایسننٹ سامنے آئے گئے فوری طور پر وہاں پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس پر کابو پائے جائے آگ پر کیا سمجھتے ہیں جو آشواشن ہے وہ آج خوکلی ثابت ہو رہی ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آٹھ سال سے ہمیں جو پرساسل مل رہا ہے آٹھ سال سے جو ہمیں حکومت مل رہی ہے یہ صرف جملوں پہ کھڑی ہے اور لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے اور دوسری لائنوں پہ مذہب کے لائنوں پہ یہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور ہمارے ان پورے دیش کو انہوں نے تباہ کیا اور خانش کر ہمارے یہ پہڑی علاقے جو ہیں دور دراز کے علاقے ہیں ان کو طبب نیست و نابد کر رہے ہیں یہ یہاں کا حالت جو ہے یہاں کی گریبی جو ہے یہاں کا جو انپرتہ ہے یہاں کا جو پسماندگی ہے اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایڈمیسٹیشن جو ہے ہمارے ساتھ بھی یہ دھوخہ بازی کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں ایڈمیسٹیشن یہاں اس وقت انچار جو ہے ہمارے نائب تحصیل دار بیٹھے ہیں اور انچار جو ہے چوکی آفسر ہمارے لان کے ہیں میں ان سے یہ اسطح کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہیڈ جو ان کے ہیڈ آفس ہے ان کو یہاں بلائیں اور یہ ایف آئر جو ہے پوری پرابٹی جو ہے بجلی کے ذیمے لگے بہت شکریہ بات کریں ملک سر جیسے اور لوگوں کا یہی یہی مانگ کر رہے ہیں کہ بجلی بباگ کے اوپر ایف آئر جو ہے وہ کی جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ سلک پر اتر آئے ہیں کہیں نہ کہیں بار بار بنی کے لوگوں کو اشواسن تو دیے جاتے ہیں لیکن زمینی سطح پر اگر ان تمام دعوے کو دیکھیں تو وہ سارے کے سارے دعوے جو ہے وہ کھوکلے نظر آتے ہیں